ویلکم ٹو آر چینل فینٹیسی فورچون اس ویڈیو ہم بات کرنے جا رہے ہیں ملتان سلطان ورسز لاہور کلندر پی ایس ایل فائنل میچ جو کی کھیلا جائے گا گدہ دافی سٹیڈیم لاہور میں کیا ہو سکتی ہے پوسیبل پلینگ الیون کون سے چینجز ہو سکتے ہیں کیا رہے گی سمال لیگ کی ٹیم گرینڈ لیگ کی کیا ٹیم سے رہنے والی ہے سب ہم اسی ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں سب پوری ویڈیو دیکھئے گا مزہ آنے والا ہے بات کرتے ہیں وینیو کی سو لاہور میں یہ ماچ ہونے والا ہے گدہ دافی سٹیڈیم میں یہاں پر ماچ سکسٹین سے لے کے ابھی تک سارے ماچز جو ہے یہاں پر سیکنڈ جو پارٹ تھا پی ایس ایل کا وہ یہی پر ہی ہوا ہے اور ہم نے کیا دیکھا ہے ہم اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں سو یہ سارے ماچز کے سکور کارڈ ہے موسٹی ہائی سکورنگ ماچز جو ہوئے تھے یہاں پر اگر سم اپ کیا جائے سو یہاں پر جو ہے نا دیکھو ٹوٹل اس سیزن میں لاہور میں اٹھارہ ماچز کھیلے گئے ہیں جس میں سے ایک جو ہے وہ ٹائے ہو گیا تھا جو سپر آور میں گیا تھا اور بارہ ماچ جو ہے بیٹنگ فرسٹ کرنے والے ٹیم نے ماچ جیتے تھے اور پانچ جو ہے وہ چیزنگ ٹیم نے جیتے ہیں اور ایوریج جو ہے 176 کا سکور رہا ہے سو کلیرلی جو ٹیم پہلے بیٹنگ کرتی ہے ان کو ایڈوانٹیج رہتا ہے پلس یہ فائنل میچ ہے فائنل کا یہ پریشر ہوگا سو جو ٹیم پہلے بیٹنگ کرے گی اس کو کلیر ایڈوانٹیج مل سکتا ہے بات کرتے ہیں پرویبل پلینگ 11 کی سو یہاں پر ملتان فلتان میں ٹیم ڈیویڈ جو ہے وہ واپس آ گئے ہیں پریکٹس کرتے ہوئے نظر آئے ہیں سو ہوففلی کل کے میچ میں وہ کھیلنے چاہیے جونسن چارلز کی جگہ سو یہاں پر شان مسود اور محمد رزوان اوپن کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے یہاں پر عظمت ہے رائیلی روسوں ہے ٹیم ڈیویڈیا جونسن چارلز خوش دل شاہ ڈیویڈ ویلی یہاں پر عاصف افریدی رومان رئیس عمران طاہر اور شان عواز دہانی آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آ جائیں گے بات کرتے ہیں لاہور کلندرز کی سو یہاں پر فکر زمان اوپن کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے سالٹ یا شفیق کے ساتھ کامران گلام ہے یہاں پر حفیظ ہے ہیری بروک ہے سمیت پٹیل ہے ڈیویڈ ویزے شاہین افریدی ہیری سروف اور زمان خانہ آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آ جائیں گے بات کرتے ہیں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس کی سو ہیڈ ٹو ہیڈ میں دیکھیں تو یہاں پر ملتان جو ہے آگے ہے سات میچ جو ہے ملتان نے جیتے ہیں وہیں لاہور نے جو ہے پانچ میچز جیتے ہیں موسٹ رن سب سے زیادہ جب یہ لوگ آپس میں کھیلتے ہیں سب سے زیادہ رنس کس کے ہیں سو کلیرلی یہاں پر بلکل ہی ون سائیڈ آگے جو ہے وہ ہے فکر زمان پانچ سو چوبیس رن ہے ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلوں میں یہاں پر شان مسود کے ہیں دو سو اٹالیس محمد رزوان کے دو سو تینتیس اور محمد یہاں پر حفیظ کے جو ہیں ایک سو چھیا سٹ ہائیہ سکور کی بات کریں سو شان مسود نے تیراسی رن کی پاری کھیلی ہوئی ہے فکر زمان نے چھے اتر کی رزوان نے بھی چھے اتر کی اور یہاں پر خوشدل شاہ نے بھی ستر نابال کیے ہوئے ہیں اپنینٹ کے اگینسٹ موسٹ وکٹس کی بات کرتے ہیں سو یہاں پر موسٹ وکٹس میں نام آتا ہے شاہین افریدی کا بائیس یہاں پر دھانی کے گیارہ تاہیر اور روف کے نونوں ہیں اور یہاں پر ڈیویڈ ویزے کے ساتھ اب بات کرتے ہیں اس سیزن میں جب یہ لوگ آپس میں کھیلے تھے تب کیا ہوا تھا دو مقابلے تو جو لیگ سٹیج تھے اس میں کھیلے تھے اور ایک جو ہے وہ کالیفائر میں بھی یہ کھیل چکے ہیں سو پہلا جو میچ ہوا تھا میچ نمبر تھری تھا سو اس میں ملتان نے جو ہے یہاں پر لاہور نے دو سو چھہرن بنائے تھے اور ملتان نے وہ چیز کر لیے تھے دو سو رون بنائے تھے سو ٹاپ پرفارمر اس میچ میں کون رہے تھے تو شان مسود رہے تھے ٹاپ سکورر اس میچ میں تیراسی رن کی پاری کھیلی تھی فکر زمان نے یہاں پر چھہتر کی پاری محمد رزوان نے انہتر اور یہاں پر کامران گلام نے تیرالیس رن کی پاری کھیلی تھی اور جو سب سے آلے وکٹس نکالے تھے اس میچ میں وہ شاہین افریدی نے تین وکٹس نکالے تھے پھر میچ سترہ ہوا تھا جس میں لاہور باون رن سے جیت گئی تھی ایک سو بیاسی رن بنائے تھے لاہور نے اور ملتان جو ہے ایک سو تیس پہ ہی آل آؤٹ ہو گئی تھی اس میچ میں ٹاپ پرفارمر رہے تھے فکر زمان ساٹھ رن کی پاری کھیلی تھی کامران گلام بیالیس رن حفیظ کے تیرالیس زمان خان تین وکٹ نکال کے گئے تھے یہاں پر شاہین افریدی دو اور ہیریس روف دو پھر ہوا تھا ان کا کورٹر فائنل کورٹر فائنل کہہ رہا ہوں کوالی فائر یہاں پر اور اس میں ملتان نے جیت لیا تھا وہ میچ اٹھائیس رن سے اس میچ میں جو ٹاپ پرفارمر تھے پھر فکر زمان تو تینوں میچ میں پچاس لگا چکے ہیں جب یہ آپس میں اس سیزن میں کھیلے ہیں فکر زمان نے تیرالیس رائیلی روسو کے پینسٹ تھے محمد رزوان کے تیرے پند دہانی کے تین وکٹ اور ڈیویڈ ویلی کے دو وکٹ اب بات کرتے ہیں ملتان سلطان کی سو اوپن کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے محمد رزوان کافی اچھی فارم میں لگاتار پوائنٹس دے رہے ہیں کیپٹن وائس کیپٹن کی سمال لیگ وہ گرینڈ لیگ ہو بیسٹ چوئیس رہنے والی ہے سپیشلی اگر ملتان پہلے بیٹنگ کرتی ہے سو بیسٹ چوئیس جو ہے وہ رزوان رہنے والے ہیں شان مسود کی بات کریں ان کا سیلکشن کافی کم ہو گیا ڈریم لیون پہ سپیشلی سو ایک گرینڈ لیگ کے لئے بہت اچھی کیپٹن وائس کیپٹن کی چوئیس رہنے والی ہے پشلے ایک دو میچز میں نئی چینے لیکن یہ سیزن بہت اچھا رہا ہے ان کا اور ایون سمال لیگ میں آپ انہیں وائس کیپٹن کنسیڈر کر سکتے ہیں سپیشلی یا ایون کیپٹن بھی اگر ملتان پہلے بیٹنگ کرتی ہے عظمت کی بات کریں یہ پلیئر نہ ٹیلنٹیڈ کھلا رہی ہے لاسٹ میچ پہ بھی ون ڈاؤن بیٹنگ کرنے آیا تھا اچھے ٹچ میں نظر آ رہا تھا ٹھیک ہے ضرورت آنے پر بولنگ بھی کر سکتا ہے لیکن ان کا میں بتایا تھا ہوں کہ گرینڈ لیگ کے لئے کافی اچھی چوئیس بن جائے گی لیکن اگر آپ ان کیس میں سے ہو کی مطلب کی آپ رزوان اور شان مسود کو کیپٹن وائز کیپٹنگ کر رہے ہو یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں اچھی پاری کھیلیں گے تو عظمت کو لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پر عظمت ون ڈاؤن تب آئیں گے اگر ایک وکٹ جلدی گرتا ہے اگر سپوز کرو ساتھ ہاتھ اوور جو ہے رزوان اور شان مسود نے نکال دیئے تو اس کیس میں یہاں پر رائیلی روسو کو پروموشن مل جائے گا سو اس چیز کا دھیان رکھنا لیکن عظمت جو ہے گرینڈ لیگ کے لئے ایک اچھی پک نورمل پک بن جاتی ہے رائیلی روسو کی بات کریں ریسنٹ فارم اچھا رہا ہے کافی اچھا رہا ہے اور ایک امپورٹنٹ کھلاری ٹیم کے لئے رہنے والے ہیں یہاں پر ٹیم ڈیویڈ یا جونسن چارلز کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں ٹیم ڈیویڈ کھیلتے ہیں سو کافی اچھا ان کا سیزن رہا ہے اور ایک امپورٹنٹ پلیئر بن جائیں گے سپیشلی اگر ملتان پہلے بیٹنگ کرتی ہے کیونکہ انڈ میں آکے آپ کو اچھے خاصے ہٹنگ کے چوکے چھکے لگا کے دے دیتے ہیں اور ضرورت آنے پر بولنگ بھی کر سکتے ہیں سو ایک اچھی پک آپ کے لئے بن جاتے ہیں جونسن چارلز کھیلتے ہیں سو میں سمال لیگ میں اتنا ریکمنڈ نہیں کروں گا لیکن گرینڈ لیگ میں ضرور ٹرائے کر سکتے ہیں خوشدل شاہ کی بات کریں بہت ہی اچھا سیزن ان کا یہ رہا ہے اور ٹیم کے لئے کافی اچھے پوائنٹس نکالے ہیں لیکن جب سے آصف افریدی آئے ہیں خوشدل شاہ کا بولنگ سے رول تھوڑا سا کم ہو گیا ہے سو یہ چیز دیکھ کے چلنی ہے اوورول اگر پرفومنس کے حساب سے دیکھا جائے سو بلکل آپ انہیں اپنے ٹیم میں لینا چاہیے کیونکہ یہ سیزن ان کا بہت اچھا گیا ہے لیکن پچھلے دو تین میچ میں جب سے افریدی آئے ہیں تب سے ان کی پرفومنس جو ہے وہ تھوڑی سی ڈپ کر گئی ہے کیونکہ سیملر رول جو ہے آصف افریدی بولنگ سے ادا کر دیتے ہیں سو وہ خوشدل کی جو سیم جو سپوٹ ہے وہ کھا جاتے ہیں اس چیز کا بس دھیان رکھنا ہے ڈیویڈ ویلی کی بات کریں ہر میچ میں جب سے کھیل رہے ہیں پہلے میچ میں بارہ اور انہتیس اس کے بعد دیکھو سارے میچ میں لگاتار پوائنٹس دی ہیں انہوں نے ٹھیک ہے سو یہ چیز کا دھیان رکھنا ہے ساٹھ پوائنٹ مینیمم دے رہے ہیں پچھلے پانچ میچ اس سے اور جب جب کھیلے ہیں سو اگر آپ یہ ایک اچھا ڈیفرینشل کیپٹن وائس کیپٹن بن سکتا ہے سمال لیگ میں سپیشلی وائس کیپٹن آپ انہیں ضرور کنسیڈر کر سکتے ہو گرینڈ لیگ میں آپ انہیں کیپٹن بھی کر سکتے ہو آسیف افریدی کی بات کریں اچھا بولر ہے پاور پر میں بولنگ کرے گا سٹارٹنگ میں بولنگ کرتا ہے یوشوالی ٹھیک ہے اور ایک وکٹ لے جاتے ہیں ایسے ان کا یوشوالی دیتا ہے چاروں نے بیس ان دے کے ایک وکٹ یا بائیس ان دے کے ایک وکٹ کبھی کبھی دو وکٹ سو موسٹلی سٹرائپ کا بولر ہے ایک اچھی ڈیفرنشل پک آپ کے لئے بن جاتی ہے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے عمران تاہیر جو ہے گرینڈ لیگ کے لئے اچھی کیپٹن وائس کیپٹن چوائس رہنے والی ہے کافی ایکسپیڈنس کھلاڑی ہے اور فائنل میچ ہے فائنل میچ میں تاہیر کے ایکسپیڈنس کی ضرورت جرور پڑے گی سو ایک امپورٹنٹ کھلاڑی رہیں گے رومان رئیس کی بات کریں آپ انہیں گرینڈ لیگ میں ٹرائے کر سکتے ہیں سمال لیگ میں جو ہے ہلکا سر اس کی بن سکتے ہیں کیونکہ اور بھی کافی اچھے بولرز ہیں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بھی بولنگ اچھی نہیں کری ہے لیکن تھوڑے سے ایک ہی وکٹ ان کے بھی تک پانچ مائچ جو کھیلیں ان میں تین وکٹ انہوں نے بھی تک نکالے ہیں شان عواز دہانی لاسٹ مائچ کے من آف دہ مائچ رہی تھے جب یہ لاہور کے اگینسٹ کھیلے تھے تین وکٹ نکال کے گئے تھے اور امپورٹنٹ رہیں گے سپیشلی اگر بعد میں ان کی بولنگ آتی ہے تو ڈیتھ بولنگ کی بات کریں سو یہاں پر دہانی تو ہوں گئی اور رومان ریس اور ڈیویڈ ویلی اکورڈنٹو سیچویشن یا جس نے زیادہ اچھی بول کری ہوگی وہ ڈیتھ بولنگ میں ڈیتھ میں بولنگ کرنے والا ہے امپورٹنٹ پیئر کی بات کریں سو ان کے دونوں اوپنر کافی امپورٹنٹ زوان اور مسعود رائیلی روسوٹ یہاں پر ڈیویڈ ویلی دہانی اور یہاں پر امران تاہریے ان کے امپورٹنٹ کھلاڑی رہنے والے ہیں بات کرتے ہیں لاہور کلندر کی سو فکر زمان اوپن کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے ان کا ریکارڈ کافی اچھا ہے یہاں پر ملتان کے اگنز سو کیپٹن وائس کیپٹن کی سمال لیگ کے لیے ایک اچھی چوائس آپ کے لیے بن جاتی ہے فل سالٹ کی بات کریں سو لاسٹ میچ میں اوپن کرا دیا گیا تھا انہیں دو تین میچ میں اوپن کرایا گیا ہے لیکن فلوپ رہے ہیں پورے سیزن میں اگر یہ اوپن اس ماچ میں بھی کرتے ہیں سو کیپٹن وائس کیپٹن کی گرینڈ لیگ کے لیے اچھی چوائس ہو جائے گی اور سمال لیگ کے لیے ایک ڈیفرینشل کھلاڑی آپ کے لیے بن جائے گا لیکن ٹیم چاہے تو یہاں پر شفیق سے اوپن کروا سکتی ہے جو پہلے بھی کر رہے تھے اور لاسٹ ماچ میں ونڈاون آکے بہت اچھی پاری کھیلی بہت بڑے اچھے ٹچ میں نظر آئے تھے سو شفیق کو کافی لوگ ٹرائے کرنے والے ہیں اور آپ بھی ان کو ٹرائے کر سکتے ہیں اچھی پک آپ کے لیے رہے گی بات کرتے ہیں کامران گلام کی ان کا دیکھو ان کا سیزن کافی اچھا رہا ہے موسٹ اف دو میچز میں انہوں نے اچھے پوائنٹس دی ہیں بیٹنگ بولنگ فیلڈنگ تینوں سے کانٹریبیوشن دے سکتے ہیں لیکن خاص بات یہ ہے کہ اگر ہم نے جب میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے تین مائچ جو کھیلے تھے انہوں نے ملتان کے اگینس اس میں کیا ہوا تھا ملتان میں دیکھو پہلے مائچ میں انہوں نے 43 بنائے تھے ٹھیک ہے پھر انہوں نے 42 کیے تھے جو تیسرا ہے کولیفائر مائچ ہے اس میں بھی بیسن پہ اچھی پاری کھیل رہے تھے لیکن رن آؤٹ ہو گئے تھے ملتان کے اگینس اچھا رہا ہے یہ چیز کا دھیان رکھنا ہے اس کے چلتے ہیں یہ ایک اچھی آپ کے لئے ڈیفرینشل پلیئر کا کام کر کے دے سکتے ہیں محمد حفیظ کی بات کریں اگر فلسول ٹاپن کرتے ہیں یہاں پر محمد حفیظ کا ڈاؤن جو ہے وہ تھوڑا نیچے ہو جائے گا سو بیٹنگ سے کانٹریبیوشن کرنے کے تھوڑے چانسز کم ہو جاتے ہیں لیکن یہ سٹارٹنگ میں ہری بروک کی بات کریں کافی ٹیلنٹیڈ کھلا رہی ہے لیکن سٹل میں گرینڈ لیگ میں ہی ریکمینڈ کروں گا ایک سینچوری آلریڈی لگا چکے ہیں اگر آپ بالکل ہی آؤٹ این آؤٹ یہاں پر ملتان کے فیور میں ٹیم بنا رہے ہو تو اس ٹیم میں ہری بروک کو ٹرائے کر سکتے ہو لیکن پلیئر بہت اچھا ٹیلنٹ پر لیکن کیونکہ اتنے سارے بیٹس میں بولنگ دونوں سے کانٹریبیوشن دے سکتے ہیں لیکن یہاں پر صرف ایک ہی چیز کٹ آؤٹ رہے گا یہاں پر سامنے مسود بھی ہوں گے یہاں پر رائیلی روسو بھی ہوں گے جو لیفٹی بیٹسمن ہے سو دیکھتے ہیں ان کو کتنے اور کرائے جائیں گے یہاں پر سمیت پٹیل اور حفیظ کا دونوں کا بھی ہیوز ہو سکتا ہے میچ میں سو یہ چیز دھیان رکھ نہیں ہے لیکن سمیت پٹیل ایک اچھی پک آپ کے لئے بنتے ہیں ڈیویڈ ویزے لاسٹ میچ کے من اپ دو میچ ٹھیک ہے کافی اچھے انڈ میں آکے رنس کرے تھے اور یہ ضرورت آنے پر وکیٹ بھی نکال لیتے ہیں سو اوور آل ایک اچھی پک بن جاتے ہیں اگر لاہور کی پہلے بیٹنگ آتی ہے تو آپ انہیں سمال لیگ میں بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں بیٹنگ فرسٹ کرتے ہوئے چیزنگ میں آپ چاہے تو اگنور کر سکتے ہیں شاہین افریزی تو ایمپورٹنٹ کھلاڑی ہیں آپ کی ٹیم میں ہونے چاہیے بیٹنگ سے بھی ایک اچھی پاری کھیل چکے ہیں پلس بولنگ ٹیم کے مین بولر ہے سو ایک ایمپورٹنٹ چوائس بن جاتی ہے ہریس روف کی بات کریں یہاں پر ہریس روف سیکنڈ انگ میں مجھے لگتا ہے زیادہ ایمپورٹنٹ بن جائیں گے ٹھیک ہے ان کا سیزن آن آف آن آف رائے لیکن آور آل اچھی انہوں نے بولنگ جو ہے یہاں پر کری ہے بات کرتے ہیں زمان خان کی جو زمان خان جو ہے ایک اچھی ڈیفرینشل پلیئر بن جائیں گے لازٹ ماج میں بھی بولنگ اچھی کر رہے تھے دو وکٹ نکال کے گئے تھے ہمارا ڈیفرینشل پلیئر تھے جو کام کر کے گئے تھے افریدی ایمپورٹنٹ پلیئر کی بات کریں فقر زمان یہاں پر حافیز ہے گلام ہے افریدی اور یہاں پر draf chiser اگر اگر ان میں سے آپ کسی کو 카پٹن کر رہے وائس abrir وائس چیز Can اگر آپ کو ڈیفرینشل آپشن چاہئے تو آپ یہاں پر ڈیفرینشل پر جو وائس کیے پٹن کی رہیں گی وہ مسود ہیں یہاں پر حفیز وہ ڈیویڈ ویلے بھی ایک ڈیفرنچل وائس کپٹن بن سکتے ہیں سمال لیگ میں بات کرتے ہیں گرینڈ لیگ میں کس کو کپٹن وائس کپٹن کرنا چاہیے ڈیویڈ ویلے یہاں پر فل سالٹ اگر صرف اوپن کر رہے ہیں تاب اگر نیچے کر رہے ہیں تو پھر انہیں لے کر بھی صرف ٹیم میں لینا بھی رسکی بن جائے گا کامران گلام اور عمران تاہر یہ کچھ پک رہیں گی گرینڈ لیگ میں کپٹن وائس کپٹن کی چلے چلتے ہیں ڈریم 11 ٹیم کی طرف سو یہاں پر وکٹ کیپنگ سیکشن میں ہمارے پاس تین آپشن ہیں رزوان ہے فل سالٹ ہے جانسون چالز ہے جانسون چالز کی جگہ ہائی چانس لینا ٹیم ڈیویڈ کو واپس آنا چاہیے اگر یہاں پر جانسون چالز ہی کھیلتے ہیں سو گرینڈ لیگ میں ٹرائے کر سکتے ہو رزوان تو آپ کی ٹیم میں ہونے ہی ہونے چاہیے یہاں پر فل سالٹ ہے اگر اوپن کرتے ہیں وہ میں ٹیلی گرام پر آپ کو بتا دوں گا لائن اپ کے بعد ٹھیک ہے سو یہاں پر اگر اوپن کرتے ہیں تو فل سالٹ کو بھی آپ اپنے ٹیم میں کنسیڈر کر سکتے ہیں ابھی کے لئے میں نے رزوان کو اپنے ٹیم میں لیا ہے یہاں پر یہ فائنل میچ ہے اور یوشویلی جب فائنل میچ چیز آنے لگتے ہیں سو کریٹ جو ہے وہاں پر ایشو آنے لگتا ہے سو یہاں پر اس میچ میں بھی کریٹ کا ایشو آئے گا سو یہاں پر میں نے اگر بات کریں فکر زمان میری ٹیم میں ہونے ہونے بھی والے ہیں کیپٹن وائز کیپٹن کے بھی بڑی اچھوئس رہے گی رائیلی روسو کے ساتھ جا رہا ہوں میں دیکھو یہاں پر شان مسود کو کافی لوگ ڈراؤپ کر کے چلیں گے تو آپ چاہو تو ڈراؤپ کر سکتے ہو لیکن میں نہیں کروں ایون کیپٹن وائز کیپٹن کے لیے بھی اچھی چوئس رہے گی آلریڈی لاسٹ میچ میں نہیں چلے تھے لیکن پہلے من آف دو میچ بھی بن چکے ہیں یہاں پر لاہور کے اگنس اچھی پاریے کھیل چکے ہیں اسی سیزن میں سو ایک اچھی پکاپ کے لیے بن جائے گی کامران گلام ہے جن کو میں لینا چاہتا ہوں یہاں سے اگر چار پلیئر کی بات کریں سو یہ جو چار پلیئر ہیں میں لینا چاہتا ہوں لیکن ابھی کے لیے ہم یہاں پر زمان یہاں پر روسو اور مسود لیتے ہیں آپ عبداللہ شفیق کو بھی لے سکتے ہیں جنہوں نے لاسٹ میچ میں کافی اچھی پاری کھیلی تھی ابھی کے لیے ہم چلتے ہیں آل راؤنڈا سیکشن میں سو یہاں پر دو پلیئر جو میں لے کر جانے والا ہوں وہ ہے ڈیویڈ ویلی اور یہاں پر محمد حفیظ کنسیڈرنگ حفیظ کو اچھی خاصی بولنگ مل سکتی ہے لیفٹی بیٹسپن کے سامنے خوش دل شاہ اچھا کھلاڑی ہے کافی اچھے پوائنٹس انہوں نے دیئے 713 پوائنٹس اس سیزن دیئے جو کی کم بلکل بھی نہیں ہے لے اور اچھا کھلاڑی بھی ہے آپ کو بیٹنگ سے اینڈ میں فینشنگ کر کے دے دے گا اور ایک دو ور آپ کو وکٹ نکال کر دے گا لیکن جب سے افریدی آئے ہیں تھوڑا سا ان کا رول جو ہے وہ کم ہو گیا ہے تو اس کے چلتے ابھی کے لئے میں نے ان کو نئی رکھا ہے پلس کریٹ کی پرابلم آنے والی ہے تو کریٹ کو بھی ہمیں مینٹین کر کے چلنا ہے یہاں پر ڈیویڈ ویزے ہیں جو ایک اچھی ڈیفرینشل پک بن جائے گی سمیت پٹیل کافی اچھی چوائز بن سکتے ہیں تو یہ بیٹنگ بولنگ دونوں سے آپ کو کونٹریبیوشن دے سکتے ہیں بولنگ سیکشن میں یہاں پر جو دو پلیئر ہونے ہونے چاہیے وہ ہے دہانی اور یہاں پر شاہین افریدی دونوں ہی بیسٹ چوائز بن جاتے ہیں یہاں پر ہیریس روف ہے عمران تاہر ہے عمران تاہر کو میں ضرور لینا چاہتا ہوں لیکن عمران تاہر کو لیتے ہی کریٹ کی کافی پرابلم آ جائے گی تو یہاں پر میں نے ابھی کے لئے کیا کیا ہے میں نے ہیریس روف کو لے لیا اب ہمارے پاس جو ہے صرف ساڑھے سولہ کریٹ بچ رہے ہیں ڈریم 11 پہ سو یہاں پر عمران تاہر کو نہیں لے پائیں گے میں لینا چاہتا ہوں لیکن کریٹ نہیں بچ رہے ہیں سو ہمیں پہلے ایٹ ایٹ این اہاف کا کوئی پلیئر لینا ہوگا اور ایک ایٹ کا سو یہاں پر افریدی کو ہم لے سکتے ہیں افریدی نے کافی اچھی پرفورمنس کری ہے پچھلے دو تین میں ایک اچھا ڈیفرینشل پیر کا کام کر جائے گا یا پھر یہاں پر ایک آپشن آتا ہے شفیق کا میں نے ابھی کے لئے یہاں پر عبداللہ شفیق کو لے لیا اپنی ٹیم میں ویسے یہاں پر میں کامران گلام اور جو لاسپک ہے وہ میں افریدی کرنا چاہتا ہوں افریدی کہہ رہا ہوں یہاں پر عمران تاہر لیکن کریٹ کے چلتے ہیں میں نے یہاں پر شفیق کو لے لیا اب ہمارے پاس ایک ایٹ کریٹ بچ رہا ہے اس میں جو آپشنز ہمارے پاس آ رہے ہیں یہاں پر رومان رئیس آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے عظمت کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں یہ جو دو آپشن آ رہے ہیں میں نے ابھی کے لئے یہاں پر عظمت کو اپنی ٹیم میں رکھا ہے یہ بن رہی ہے اس میں دو سے تین چینجز ہو سکتے ہیں depending upon toss کیونکہ جیسا میں نے آپ کو بتایا پہلے جو بیٹنگ کرے گا اس کو ایڈوانٹیج تھوڑا رہنے والا ہے کیپٹن وائز کیپٹن کی بات کر لیتے ہیں سو کیپٹن جو ہے میرے ابھی کے لئے میں نے رزوان کو رکھا ہے وائز کیپٹن جو ہے میں نے فکر زمان کو رکھا ہے یہاں پر مسود ایک اچھے آپشن ہے آپ یہاں پر شاہین افریدی ڈیویڈ ویلی یہاں پر حفیظ کو بھی ٹرائے کر سکتے ہیں یہ رہے گی میری سمال لیگ کی ٹیم گرینڈ لیگ ٹیم کی بات کرتے ہیں بات کر لیتے ہیں پہلے فین ٹو پلے اپ کی ٹیم کی جہاں پر کوئی کریٹ ایشو نہیں ہے سو یہ فین ٹو پلے اپ ہے یہاں پر لیڈر بورڈ کا کل لاسٹ ماچ ہے سو جو بھی ٹاپ اس میں چل رہے ہیں وہ لیڈر بورڈ ضرور کھیل لیں اور فری اینٹری بھی آئی ہوئی ہے سو فری اینٹری بھی یہاں پر یوز کر لینا ٹھیک ہے اور چیلنج فینٹسی ہے یہاں کا یونیک فیچر ہے اس میں آپ کو صرف دو سے تین اور چار میمبر کی ہی ٹیم بنانی ہوتی ہے لوگ اس میں چیلنج دیتے ہیں آپ اسے اپنا بھی چیلنج دے سکتے ہو یا ایکسپٹ بھی کر سکتے ہو جیسے یہاں پر دو لوگوں کی یہاں پر کسی نے چیلنج دیا ہوا ہے فکر زمان اور رزوان کا آپ خود دیکھ سکتے ہو آپ کا اپوننٹ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دیکھو کافی سارے چیلنج جو ہے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے آپ اس سے بیٹر پلیئر آپ سلیکٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے دسکرپشن میں ہے فورچون ریفر کورڈ ہے اس کے ثورو ڈاؤنلوڈ کر لینا بات کرتے ہیں یہاں کی ٹیم کی یہ رہی گی میری یہاں کی سمال لیگ کی ٹیم یہاں پر میں نے آسانی سے ہم یہاں پر عمران تاہر کو بھی لے پائے ہیں اور کامران گلام کو بھی لے پائے ہیں باقی سیم ٹیم رہنے والی ہے کیپٹن جو ہے رزوان اور وائس کیپٹن جو ہے یہاں پر فکر زمان لنک اس کا ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا ڈاؤنلوڈ کر لینا فورچون ریفر کورڈ ہے بات کرتے ہیں گرینڈ لیگ ٹیمز کی سو میں نے دو ٹیمز کریئٹ کری ہیں ایک ٹیم کریئٹ کری ہے یہاں پر ملتان کے فیور میں ان کے کیپٹن وائس کیپٹن اوپنر ہی جو ہے کیپٹن وائس کیپٹن رکھے ہیں کیونکہ most of the time انہوں نے ہی بلک میں رن کرے ہیں سو اگر ایسا ہی ہوتا ہے کہ رزوان اور یہاں پر مسود ہی بلک میں رن کرتے ہیں اور یہاں پر بولنگ میں اینڈ میں ہیریس روف میں نے رکھ لیا ہے حفیظ اور سمیت پٹیل یہاں پر کامران گلام اور زمان کو بھی رکھا ہے اور یہاں پر چار بولر جو ہیں میں نے ملتان کے میرے پاس آ گئے ہیں سو یہ رہی گی میری ٹیم نمبر ون گرینڈ لیگ کی گرینڈ لیگ ٹیم نمبر ٹو میں نے لاہور کے فیور میں تھوڑی رکھی ہے اس میں فکر زمان کو کیپٹن رکھا ہے محمد حفیظ کو میں نے یہاں پر وائس کیپٹن رکھا ہے کیونکہ محمد حفیظ کو میں نے وائس کیپٹن رکھا ہے سو میں نے یہاں پر شان مسود کو ڈراؤپ کر کے چلا ہوں کیونکہ یہ ان کو لاسٹ ماچ کی طرح اگر آؤٹ کر جاتے ہیں سو پرفیکٹ وائس کیپٹن رہیں گے اور شان مسود کا بھی جو ہے وہ ویسٹ ہو جائیں گے سو یہ اس اس تھیوری کے چلتے میں نے ان کو ڈراؤپ کر کے چلا ہے اور یہاں پر شاہین افریدی اور ایک ڈیفرنشل پیئر جو ہے زمان خان کو بھی رکھا ہے سو یہ رہے گی میری گرینڈ لیگ کی ٹیم نمبر ٹو آپ اسی طریقے سے ملٹیپل ٹیمز کر سکتے ہیں چاہو تو بیسٹ کیپٹن کی چوائس کون رہنے والی ہے فائنل میں اور پی ایس ایل کا یہ سیزن کون جیتنے والا ہے لاہور یا ملتان سو کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور جڑ جاؤ ہمارے ساتھ ٹیلی گرام چینل پر فینٹیسی فورچون لنک دسکرپشن میں ہے کمنٹ سیکشن میں پین کر دوں گا اور ساتھ کے ساتھ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے جیسی ویڈیو آئے گی آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے کرے گی تینکیو گائز